السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک کی برکت سے چار ایسے عظیم الشان بہترین کام بتلانے والا ہوں جس کو رمضان المبارک میں ہر مومن کو کرنا چاہیے ہر مسلمان کو یہ چار کام کرنے چاہیے احادیث میں کسرت سے ان چار چیزوں کے کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کیا ہیں وہ چار کام آپ نوٹ کر لیجئے ذہن اور دماغ میں بٹھا لیجئے اور آج کے بعد بالکل میں چھوڑیے گا رمضان المبارک کا جتنا بھی وقت بچا ہے ان چار کاموں کو ضرور کرتے رہیے کیا ہیں کام پہلا کام کلمہ توحید کسرت سے پڑھئے کلمہ توحید کا مطلب پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ خوب پڑھئے کسرت سے پڑھئے جو حضرات قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ تو اس کو لازم پکڑ لیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رمضان کا حصہ بنا لیں اور خوب کسرت سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھیں پہلا کام اور دوسرا کام کیا کرنا ہے دوسرا کام کرنا ہے رمضان المبارک میں خاص طور پر اور بغیر رمضان کے بھی کرنا ہے کیا ہے استغفار خوب کسرت سے پڑھنا ہے استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا تو آپ اس کو اس طریقے پر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل زنبی وعتوب علی یہ استغفار خوب کسرت سے پڑھیں رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سے استغفار پڑھنے کی تاقید بیان فرمائی پہلا کام کلمہ دوسرا استغفار تیسرا کام جس کے لیے ہم اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں جس کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش اور سورس کے منتظر ہیں وہ ہے جنت کا مانگنا اللہ تعالیٰ سے رمضان المبارک میں خاص طور پر جنت کا سوال کریں اللہ سے بار بار کہیں اللہ مجھے جنت دے دیجئے مجھے جنتی بنا دیجئے جنتیوں میں شامل کر دیجئے خوب کسرت سے یہ دعا مانگئے تین کام ہو گئے اور چوتھا کام جو ہمارے لیے کرنے کا ہے اور حضور نے تاقید فرمائی ہے رمضان میں وہ ہے جہنم سے پناہ جہنم اور دوزت کی عذاب اور وہاں کی سختیوں اور اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ سے درخواست کرنا دعا کرنا یہ بھی رمضان المبارک کا اہم کام ہے حضور علیہ السلام والتسلیم نے امت کو یہ سکھلایا ہے چنانچہ ہمیں یہ کرنا چاہئے اللہم اینی اعوذ بیکا من النار اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دیجئے اپنی پناہ میں لے لیجئے یہ چار کام ہمیں رمضان المبارک میں خاص طور پر کرنے چاہئے احادیث میں حضور نے بار بار ان کے کرنے کا حکم دیا ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے ہیں نہیں پڑھے ہوئے ہیں ان کو اپنے پلو سے یہ چار کام باندھ کر کے انہی کے ساتھ رمضان گزار دینا چاہئے انشاءاللہ آخرت میں یہ زخیر آخرت بنیں گے اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے اور پھر یہ ہمارے حق میں دعائیں اگر اللہ نے قبول کر لی اور وہ یقیناً کرے گا تو پھر ہماری بگڑی ہی بن جائے گی دعاؤں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ